بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حلال فوڈز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ کسٹڈ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت یونیک اور ٹیسٹی ریسپی ہے اس کسٹڈ کو ہم ایک الگ انداز سے بنائیں گے تو اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہاں پر فروٹس میں میں کیلے کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کو کیلہ نہیں پسند ہے تو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی فروٹ استعمال کر سکتے ہیں کیلے کا چھلکا ہم نے اتار لینا ہے اور اس کو چھوٹے پیسیز میں ہم نے کاٹ لینا ہے یہ دیکھئے چھلکا میں نے اتار دیا ہے اور ایک میں نے بلینڈر جگلی ہے اس میں ایسے کیوبز ہم ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے خجور یہ آٹھ سے دس میں نے خجور لی ہے اور ان کی گھٹلیاں میں نے نکال دی ہیں میں صرف یہاں پر خجور کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ساتھ بادام یا پستے وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں میں نے کریم ڈالنی ہے یہ گھر کے دوسرے اتری ہوئی بلائی ہے یہ ایک کپ میں اس میں ڈال رہی ہوں اگر آپ بلائی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ بزار سے جو پیکٹ والی کریم ملتی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک کپ میں نے ڈال دی ہے بلینڈر جگل میں تین چمچ ڈرائی ملک پاورڈر میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور ایک چمچ اس میں میں نے چینی ایڈ کر دی ہے اگر آپ زیادہ میٹھ اپ سند نہیں کرتے تو آپ چینی کو سکپ کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اور ایک گھڑا سا مکسچر تیار کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ کافی گھڑا ہمارا مکسچر تیار ہو گیا اب اس کو ہم باول میں نکال کر فریج میں رکھ دیں گے چولہ میں نے جلا لیا ہے اور اوپر میں نے ایک پین رکھا ہے پین میں اب میں نے اتنا گھی ڈالنا ہے کہ اس میں بریڈ جو ہے یہ فرائی ہو سکے ٹوٹل میں نے یہاں پر چھ پیس بریڈ کے لیے ہے اور یہ دیکھئے گھی گرم ہو گیا ہے تو اس میں میں نے بریڈ کے یہ سلائس ڈال دی ہیں گھی کی جگہ آپ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب بریڈ پہ ایک طرف سے گورڈن کلر آ جائے گا تو پھر ہم بریڈ کی سائٹ جو ہے یہ چینج کر کے دوسری سائٹ سے بھی اس کو گورڈن کلر دے لیں گے یہ دیکھئے اب اس کو ہم نے نکال لینا ہے اور ایسے ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے ایک اور میں نے پین لیا ہے اس میں دو گلاس میں نے دو شامل کر دی ہے اور اس دودھ کو اب میں نے بائل کرنا ہے ٹوٹل میں نے ٹو اینڈ ہاف گلاس دودھ کا استعمال کرنا ہے دو گلاس میں نے پین میں شامل کر کے اس کو ابالنے کے لیے رکھ دی ہے اور آدھے گلاس میں یہ تقریباً چاہ چمچ میں نے کسٹڈ پاورڈر شامل کر دی ہے میں یہاں پر بنیلا فلیور میں کسٹڈ یوز کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ دیکھئے دودھ میں بائل آگے اور اس میں آپ ہم نے یہ کسٹڈ ایسے آہستہ آہستہ شامل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ لاتے جانا ہے ساتھ ہی اس میں چینی ایڈ کر دیں گے آدھا کب میں نے اس میں چینی کا ایڈ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو اب ہم نے گاڑا ہونے تک پکانا ہے اس کو ایسے پروپر ہم چمچ لاتے رہیں گے اور گاڑا ہونے تک پکا لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ میں یہ گاڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اتار لیں گے اور فلیم آف کر دیں گے اب یہ جو بیڈ ہم نے فرائی کیا ہے اس کو میں نے لیا ہے اور جو ہم نے ربڑی تیار کی تھی وہ ایسے اس پیس کے اوپر لگائیں گے اور ایک اور ایسے فرائی کیا ہوا پیس اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیں گے بس ایسے ہی ہم نے سارے تیار کر لینے ایک اس طرح کا کوئی بھی ہم کسی بھی شیب میں باول لے لیں گے اور اس میں یہ ایسے سٹف جو ہیں پیسیز یہ ہم لکھ دیں گے ایسے ایڈجسٹ ان کو کر لیں گے ہم اور اوپر اب اس کے ہم نے کسٹڈ ڈال دینا ہے یہ کسٹڈ سارا ہم ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے فریج میں لکھ دینا ہے تھنڈا کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے اور یہ میں نے کچھ اور بنانا کے ایسے کیوبز لیے ہیں اور یہ سارے اوپر میں نے پھلا دی ہیں جو ہماری باقی روڑی باچ گئی تھی اس کو میں نے پائپن بیگ میں ڈال کر ایسے اوپر رفلی ڈال دی ہے آپ چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ مزدار سا ہمارا جو کسٹڈ ہے یہ ریڈی ہے اگر ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ